موسیقی 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 اس طرح کی چیزیں آئیں اور آپ ایک ایسا کمپیوٹر بھی بنا دیا گیا ہے جس کو آپ دیکھا جائے تو چاول کے دانے بھی آپ کو اس سے بڑا لگے گا مطلب اتنا چھوٹا کمپیوٹر یہ کہاں بنایا گیا ہے جی امریکن سائنٹس ہیں جنہوں نے دنیا کا سب سے چھوٹا کمپیوٹر بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو کہ محر 0.3 میلی میٹر کا ہے اور تحقیق کے بعد یہ ان کو امید ہے کہ یہ جو مینی کمپیوٹر ہے یا یہ چھوٹا کمپیوٹر جو ہے اس سے کینسر کے علاج اور اس کے شکار افراد کی حالت پر نظر رکھنے میں بہت ہیلپ ملے گی اور اس کے علاوہ ویسے بھی جو بھی آپ کے کہلے ریسورچ پاپوزیس ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوگا زخائر کو ان کی مانیٹرنگ کے لیے اس کے علاوہ آپ کی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں بہت ہیلپ فل ہوگا اور آپ پچھوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کمپیوٹر میں ریم بھی ہے پروسیسر کے ساتھ ساتھ وائلیس ٹرانس میٹرز بھی ہیں اور ریسیورز بھی موجود ہیں یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں روایتی طور پر وہ جو انٹینا ہے اس کو فیٹ کرنا تو پوسیبل نہیں تھا لیکن انہوں نے لائٹ کے جاریہ سسٹم کو ورکنگ میں لائے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں جی جنہوں نے تیار کیا کہ ہمیں ہمارے لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے لیکن البتہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ کمپیوٹر میں موجود ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی بیسیکلی اس کو ڈیزائن کرنے کا پاپوس یہ تھا کہ وہ ایک ایسا سرکٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں جو بہت کم پاورٹ کے ساتھ ساتھ روشنی کو بھی برداشت کر سکے یہ مینی کمپیوٹر ہے جو چاول کے دانے کے بھی برابر ہے 0.3 میلی میٹر اور اس کے حوالے سے وہی بات کہ کس دور سے شروع ہوا تھا سسٹمز اور اب ہم اتنے اس پہ آگئے ہیں جدی دور میں کہ آنے والے وقت میں اب کوئی بائد نہیں ہے کہ بلکل ہی چھوٹی چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں انویشنز کے ساتھ ملیں گی تو یہ جی مینی کمپیوٹر ہے جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا اچھو جی اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں بطلب بہت سارے بچے یا میری جنرے بچے تو نہیں میری جنریشن کے بہت سارے بڑے اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ سوکس کا جو کانسپٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا کسی دور میں اور بقاعدت طور پر فیملیز کیلئے انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی ویکنڈ سے ویکس میں ایک ڈے رکھا جاتا تھا جس میں سوکس دکھایا جاتا تھا بچوں کو اور سوکس میں جانوروں کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے کرتب دکھایا جاتے تھے جو آپ دیکھ کر پریشان اور انسان نہیں انسان تو سپیشلی میں تو میں مجھے یاد ہے میں نے ایک بار ایک سوکس دیکھا اس کے بعد ابراڈ میں یا انٹرنیشنل بہت زیادہ سوکس کے کانسپٹ ہے ابھی بھی لیکن یہ مختلف کرتب دکھاتے ہوئے جانور یا خونخار جانور وہ آپ کو مختلف کرتب دکھاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت جو کہلنے ایک ڈراؤنی کہانی ہوا کرتی تھی کہ جانوروں کو اس طرح سے قائم کرنے کے لئے ان کو ٹرین کرنے کے لئے بہت زیادہ ان پر ظلم و ستم بھی کیا جاتا تھا تشدد کو شکار بھی بنایا جاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جانور کو اپنے کی سکھانی اس کو اس میں پرفیکٹ بنانا ہے تو اس پر اس طرح کی چیز ہوتی تھی اور اسی وجہ سے سرکس کی کانسپٹ کو دنیا بھر میں بہت زیادہ ڈسکارج کیا جا رہا تھا مختلف جو جانوروں کے حوالے سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ بھی بہت سختی سے عمل درامت کرنے کی کوشش کرواری تھی کہ سرکس کو خاتل کیا جائے لہٰذا اسی صورتحال کو تیشے نظر رکھتے ہوئے جارمینی کے ایک سرکس میں پہلی بار جانوروں کے 3D ہولوگرامز پیش کیے گئے اور یہ ہولوگرامز روائیتی جانوروں کے کرتب بھی دکھا رہے ہیں جو کہ اصل جانور اصل زندگی میں پیش نہیں کر سکتے تھے سرکس کی جو انتظامیاں انہوں نے کہا کہ سرکس کیلئے جانور پر دھائے جانے میں مظالم کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور اس پوجک کے لئے انہوں نے تقریباً 6 سال کا عرصہ لگا ہے لوگوں کو انٹرنیٹ پر اس کونسپٹ کو بہت زیادہ سراب ہی رہے ہیں اور اس سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کہلے پجیرائی مل رہی ہے اس شکل میں کہ جو جانوروں کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک اچھا کونسپٹ ہے کہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ جانوروں کے اوپر جو تشدد کا معاملہ ہے اس کو بھی ڈسکاریج کیا جا سکتے ہیں ہولوگرام کے بعد میں آپ کو بتاتے چلوں میں یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے اکس یا لائٹس کے تھروں یا مختلف ایمیجز کے تھروں اس کو پوٹری کیا جاتا ہے اصل میں یہ اگزسٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو واقعی احساس ہوتا ہے اصل آپ جانور کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ صرف جرمینی کے سرکس کی بات نہیں ہے اوورال انٹرنیشی بہت سارے میوزمنٹ پارکس میں اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو ڈائنو ساوز کی شکر میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ڈائنو ساوز کا ایک کانسپٹ ہم دیکھتے آرہے ہیں سنتے آرہے ہیں تو وہ اس کو ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے پوٹری کیا جاتا ہے تو یہ ہی سرکس میں بھی کیا گیا جس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ انکاریجمنٹ بھی مل گیا ہے اچھے جی سرکس کے حوالے سے بتایا بچوں کی بات ہو رہی ہے ہم گھروں میں سب سے پہلے یہی ٹینشن ہوتی ہے ہمارا بچہ کھاتا نہیں ہے جو ہیلڈی چیزیں ہیں سبزیاں نہیں کھاتا پھل بھل نہیں کھاتا اسے بس جنگ پھوٹ چاہیے باہر کا کھانا چاہیے تو ایک مدر ہے جی انہوں نے یہ اپنے تین سالہ بیٹے کے لئے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ اس کو کھانا یا ہیلڈی چیزیں کس طرح سے سبزیاں پھل کھلایا جائے تو وہ مختلف شکلیں بنا کر جیسے انہوں نے آغاز میں ایک شیر کی شکل بنا کر اپنے بچے کو جو ہے وہ پیش کیا جیسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اگلے دن اس نے اپنی ماں سے فرمائش کی کہ اس کو کھانے کی پسندیدہ فلم کے کردار جیسا کھانا چاہیے تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلے نکلا اور بیسکلی یہ لیلہ نامی خاتون ہیں جو فوڈ آرٹسٹ ہیں اور مختلف انداز میں یہ سبزیوں کو مختلف شکلوں میں پیش کرتی ہیں جس کے بعد ان کا بیٹا بہت شاک سے کھاتا ہے یہ تصاویر جو ہے لیلہ نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی اور بہت جائل لوگوں نے اس پر اپریشیٹ بھی کیا اور یہ کہا کہ جو بچے یا جن کے والدیں پریشان رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ویسے میرے جیسے یا بہت سر ایسے لوگ جو ان کا ارٹ وک بہت ہی خراب ہو وہ تو اس طرح کی شکلیں نہیں منا سکتی ماں میں بچاری یہ ہی کرتی رہنگی ہماری تو لیکن ادھا اند پھر بھی کچھ نہیں ہے وہی بات پریزنٹیبل جو کھانے یا پریزنٹیشن ہوتی ہے کھانے کی وہ ہر صورت میں چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے اس کو بڑی ضرورت ہوتی ہے اور اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ کھانا پیش کرتے ہیں تو وہ کھانا بیشک ٹیسٹ میں اچھا نہ ہو یا کچھ ایسا نہ ہو لیکن آپ کے کھانے کو دل کرتا ہے تو بچوں کے لیے اسپیشلی اچھا ایک ٹرک ہے کہ آپ مختلف کچھ اس پر اپنی آرٹ جھاڑ کے کرنے کی ہے تو بسکلی فوڈ آرٹسٹ ہیں جو جو نے بہت اچھے انداز میں اس طرح کی جو کہلے ہیں سبزیاں اور ہیلڈی چیزیں ان کو اپنے بچے کو کھلایا ہے تو بہت ساری ماؤں کے لیے ایک اچھا ایڈیا ہے ایوینٹس بھی آپ کو بتاتے تھیں جی کون کون سے ایوینٹس ہونے والے ہیں اور ہور میں فری کولیسٹرول ٹیسٹ ہے اور یہ شام پانچ بجے پروین اختر کلینک این ڈاگناسٹک سینٹر میں ہونے والا ہے آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ ایوینٹ ہے جی یہاں پر یہ ایکٹیوٹی ہوگی سوال سے جی ایونس آپ کو بتا دیئے اچھی جی پیکچر آگے دے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد اس پر تھوڑی چی ڈسکاشن پر جی مہنگائی اور بجٹ تو پیش ہو چکا ہے وفاقی لیکن اس میں جو اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں اس حوالے سے تم دیکھ ہی رہے ہیں اور یہ خاتون بازار میں شاہ خورنوش کی قیمتیں دیکھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پریشان ہے رمضان گزر گیا ریلیف کا وعدہ کیا لیکن اس میں بھی کچھ خاطرخواہ ریلیف نہیں ملا اور اب بھی ضروریاتیں زندگی جو ہیں اس کی جو اشیاء وہ اتنی دور ہیں جتنی رمضان میں تھی بجٹ بھی آ گیا اس کے بعد بھی عوام کو کوئی خاطرخواہ ریلیف نہیں ملا سیاسی پارٹیز جب حکومت میں آتی ہیں تو بڑے دعوے کرتی ہیں یہ مہنگائی کا خاتمہ ہوگا چیزیں سکتی ہوگی عام عوام کی پہنچ میں ہوگی سارے معاملات ہیں لیکن جیسے ہی حکومت ملتی ہے کچھ نہ کچھ معاملات اس سائٹ پہ نہیں جاتے ہیں اب بیسکل ہمیں جو ضرورت ہے اس مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے ضرورت ہے بجٹ کے حوالے سے آج پنجاب کا بجٹ بھی پیش کیا جائے گا لیکن واقعی بجٹ میں جس طرح سے کیمتوں کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ واقعی عوام کے لئے تو پریشانی ہے ہی اور سٹیٹ کی رسپونسیبولٹی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں عوام کو ریلیف دیا جائے اور جو کہ ان کا بیسک رائٹ بھی ہے چلیں جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آج سیف ہمارے شہر پہ بجٹ بجٹ اور بجٹ ہوگا ملتے ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے جاغل اہار ویلکم بیک ٹو جاغل اہار بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں جی اور میرے آغاز میں آج آپ کو کہا تھا کہ آج ان سے بجٹ کو ڈسکاس کریں گے اور ٹیکسیشن کا معمولہ ہے چاہے عوام کے تمام تر مسائل ہیں ہر تبکی کی ریپریزنٹیشن ہمارے پاس موجود ہے آج آج ہم ان سے بات کریں گے کہ بجٹ یہ جو آئے گا آج پنجاب اساملی میں پیش ہوگا پنجاب کا بجٹ وفاق کے بجٹ میں کیا کیا چیزیں تھیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے ہمیں ضرورت ہے اور اس پر ہم جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں ان کی رائے بھی لیں گے مہمانوں کا تعرف میں کرواتی چلوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فہیم ارحمان سیگل صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے لہور چیمبر اوف کامرس کے ان کو ویلکم کریں گے تھانکیو سو مستفر کامنگ صاحب اس کے ساتھ ساتھ خالد پرویس صاحب ہوں گے جو کہ صدر ہیں آل پاکستان انجون تاجران کی ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے زاہر تتیق صاحب جو کہ سینئر وائس پریجنٹر ہے پاکستان بار اسوسییشن کے ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور خوشیت خان صاحب ہمارے سب موجود ہوں گے جو کہ پاکستان بابڈا ہائیڈر ایلیکٹر ووکرز اسوسیشیشن کے صدر ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ سب کے آنے کا سب سے پہلے تو فہیمر ایمان صاحب میں آپ کی جانب آنگی وفاق کا بجٹ پیش کیا گیا اس میں بہت ساری چیزوں میں جہاں اضافہ ہوا بہت ساری جو ہم ضروری آتے زندگی کی بات کرتے ہیں اوبرال بجٹ کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا صورتحار ہے کیا یہ عوام جو دوست بجٹ ہے جو وفاق میں پیش کیا گیا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے یہاں مجھے بلائیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فرام کیا جہاں تک یہ جو وفاقی بجٹ تھا اس کی عوام دوست جو آپ نے بات کیا اگر یہ کہنا تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ بجٹ عوام دوست ہے کیونکہ کوئی کسی قسم کی ٹیکسیشن یا جو بھی ٹیکس ایمپوزیشن وہ بزینس کمیلیوٹی پہ لگتی ہے یا ٹیکس پیئر پہ لگتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ عام عوام پہ آتا ہے اور اس کو جو ان کا خمیازہ آفٹر آل جو ہے کیونکہ پاپلک کو بھگتنا پچھتا کوشٹ آف ڈوینگ بزینس بڑھ جاتی ہے تو پروڈکٹ کی چیزیں جو پروڈکٹ کی جو پروڈکٹ کی جو پرائس بڑھتی ہے تو اس کی الٹیمیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کا اینڈ یوزر ہوتا ہے جو کہ عوام عوام اب اس بجٹ میں جو کچھ اچھی بوری چیزیں ہیں کیونکہ دیکھیں کہ ایکانومی کا ایسا سبجیکٹ ہے جس میں چیزوں کو منوپلیٹ کیا نہیں جاسے یہ نمبر کا کھیل ہے اس میں آپ کوئی چیز نہ چھپا سکتے ہیں نہ کوئی آپ اس کو ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو بینگ لاہور چیمبر ہماری ایک پروپوزل تھی ہمارے ہاں چونکہ کسٹ آف ڈوئنگ بزنیس ہماری انڈسٹری کی کافی زیادہ ہے اس کی چند وجوہات ہیں جس میں الیکٹسٹی اور آپ کی جو گیس کی جو پرائسیز ہیں ہماری ریجنل کنٹری سے زیادہ ہیں پھر ہمارے جو کچھ جو را میٹریل کی پروڈکٹس ہیں ان پر ہماری جو کسٹم ڈیوٹی زیادہ تھی تو ہم نے اس پر بڑا کام کیا تھا تو ہم نے پروپوز یہ کیا تھا اس کو تین کیٹیگریز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا کہ ایک بیسک را میٹریلز ہیں ان کو آپ زیریو ریٹ کر دیں اور ایک انٹر میڈیٹری پروڈکٹ جو ہیں را میٹریلز جو ہیں ان کو آپ اس سے تھوڑی سی ہائیر ڈیوٹی لیول پہ لے کے جائیں پھر جو فنش گوڈز ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی امپوز کریں تاکہ ہمارے بولک میں جو پروڈکٹ بنتی ہیں ان کو جو ایک جو کمپیٹیشن کا جو سامنے اس پہ جو ہے ان کو ایک مقابلاتی جو لیول پلنگ خیل مہیا ہو سو اس بجٹ میں جو گورنمنٹ نے سب سے اچھا اقدام کیا وہ یہ ہے کہ اٹھائیس سو کا جو ٹیریف لائن ہے آپ کی را میٹریلز کی اس کو سولہ سو جو آئیٹمز ہیں جو را میٹریلز کی اس پہ ڈیوٹی زیرو ریٹ کر دیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک اچھا جو ہے وہ پوزیٹیو جیز ہے پوزیٹیو جیز ہے اب دوسری طرف آ جائیں ہمارے فائیف زیرو ریٹ سیکٹر کو انہوں نے سیل ٹیکس نیٹ میں لے کے آگے یہ فائیف زیرو ریٹ سیکٹر وہ سیکٹر ہیں میں آپ کو اس کی ذرا تفصیل بھی بتاتے تھا ہوں ٹیکسٹائل سیکٹر اس میں آتا ہے لیدر آتا ہے آپ کے سرجیکل انسٹرومنٹ آتے ہیں آپ کے کارپیٹ اس میں آتے ہیں آپ کا اس میں جو ہے سپورٹس انڈسٹری کے جو آئیٹم ہیں وہ آتے ہیں کے سج substantial چصو ہے یہ ہماری جو ہے ا志 سے تک سے مت راندان او بازی تو موضوعی ایک سیکٹر him سیکٹر آاتا ہے وہارہ ٹیکسٹائل سیکٹر 찾아 ڈا چھیلی ملک کی تریڈ میں اس اے اچھی کہ mov mise اداب بھائیو پہلونپ ملک کی ٹریڈ میں ایسہ بھی کچھ نہ کچھ شیئر ہوگا بلکل سو آل اوف سڈن جب آپ نے ان پر ڈیوٹی لگائی ہے ہمارا بیسک ایشو اس وقت ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے پاس فون ریزر بڑے کم ہے ہمارے پاس ڈالر کم ہے اس کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے ہیں اور ان کی بڑی کڑی شرائط بھی جو ہے برداشت کی ہیں اور مہنگائی کا جو ایک انہوں نے کہا ہے جی آپ اپنے عوام پر ٹیکسیز لگائیں زائر ان کی شرائط ہیں آپ جن سے کچھ پیسے لینے جاتے ہیں تو ان سے ان کی بات بھی آپ کو ماننا پڑتی ہے پھر یہ ہے کہ آج آپ نے شاید امریکہ کا بھی بیان پڑھ لیا ہوگا انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ ای ایم ایف کو کائے ڈائریکٹلی کہ ان کو مزید جو ہے نا ان کو ذرا سخت کریں سو ہمارا ایشو یہ تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسنٹ زیادہ تھا جس کو کور کرنے کے لیے ہم گئے ای ایم ایف کے بعد اب وہ جب آپ ایک طرف آپ سکس بلین ڈالرز کا لون لے رہے ہیں دوسری طرف آپ اپنی ایک سیونٹی جو پرشنٹ آپ کی جو جن کا شیر ہے ان پر آپ نے ایک بڑا ٹیکس لگا دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ ایفیشنسی کم ہوگی آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی اور آپ کو مزید جو ہے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسیٹ آپ کا بڑھ جائے گا تو یہ ایک بڑا جو ہے دوسرا ہے جو میجر چینک میں آپ کو بتا دوں انہوں نے جو آٹو موبیلز پہ ایک فی ڈی لگائی ہے 2.5% 1000 cc اور 1000 cc کی وہ کار آپ کو پتا ہے کہ جو ایک کام آدمی ایک متوسط تک ایک طبقے کا آدمی بھی استعمال کرتا ہے پھر آپ نے 2000 cc پہ لگا دیا 5% پھر اباو پہ لگا دیا 7.5% سو یہ فی ڈی لگنے سے جو آپ کا آٹو موبیل ڈیویلپنٹ پروگرام تھا آپ نے بہت ساری نئی کمپنی کو لائسنسیز دیا ہے یہاں پہ بہت ساری آپ نے فورنر کو بھی دیا ہے لوکل کو بھی دیا ہے چائنیز بھی ہے اس میں کورین کمپنیز آپ کیا ہنڈائی وغیرہ شامل ہیں سو یہ ڈیویلپنٹ پروگرام تھوڑا سا ایفیکٹ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کی جو لوکل لائٹ انجنرنگ انڈسٹری ہے وہ بھی وابستہ ہے اس ایمی آتی ہے ہائی ٹیک انڈسٹری بھی ہے تو یہ چیزیں اس کو پھوڑا سا نیگیٹیو ایمپیکٹ ہمارے ملکی کارنمی آئے گا چھیک ہو گیا انجبن تاجران کے جو صدر ہیں وہ مبارشت موجود ہیں خالب بیسا باجٹ آپ اپنی کمیونٹی کے حوال سے بتا ہے کتنا آپ کو لگا کہ اس میں کچھ پوجیٹیو چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لئے یا صرف نیگیٹیوٹی ہی ہے اب دیکھیں اس میں سب سے جو اہم بات ہے بجٹ تو ہم جو ہوتا ہے نا وہ سارا سار لوگوں کی آس امید ہوتی ہے کہ بجٹ آئے گا کچھ ریلیس میں لے گا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی بھی طبقے میں یہ ریلیس ملا اب بجٹ سے بھی ایک ماہ پہلے ایک طوفان آیا اور اس طوفان نے ایک خونی طوفان کی شکل اختیار کر دی اس پر جک پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلا جن چیزوں پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس وقت نہیں تھا کہ ان پر بوجھ جالا جائے ورید لوگوں پر جو صورتحال ہے مارکیٹ میں نکل کے باہر نکل کے آپ دیکھیں تجارت تباہ ہو چکی ہے ٹریڈ پوری برباد ہو چکی ہے بیمار بہنشت اگر بجلی کے بل ڈیکھ لیں وہ سارے جتنے بھی ٹیکسز ہیں ادا اس نے کر رہی جو زمین پر بہتا ہے بڑے لوگوں کو کوئی فرق نہیں شکر جتنی مردی قیمت لگا رہے ہیں کوئی چیز کی جتنی مردی قیمت لگا رہے ہیں ہمیں دیکھنا یہ کہ اس ملک کی پچھتر فیصد عوام کیا کہے ہیں میں کہتا ہوں پچھتر فیصد میں ایک بھی شکس یہ نہیں کہے گا کہ یہ بجل جو ہے اس کے لئے اچھا ہے یہ میری نہیں یہ خلق خدا کی آواز ہے اب باہر نکلے لوگوں کی حالت دیکھیں جس طرح بھیک مانگ کر جس طرح لوگوں کے رحم و کرم پر لوگوں نے عید گزاری ہے وہ تو گزر گئی لیکن آنے والے دو ماہ اس ملک کے لیے اس ملک کی عوام کے لیے اس ملک کے صاحبِ حیثیت جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے خطرناف ہے جو مارکت صورتحال چل رہی ہے اس وقت جو ٹریٹ کی چل رہی ہے جو عام نوکری پیشہ اگر آپ کہتے ہیں جی اس میں پندہ فیصد اضافہ کر دیا پے میں جناب تیس فیصد تو آپ نے بجٹ سے پہلے بڑھا دیا وہ پندہ فیصد اضافہ کو آپ نے کیا کر دیا پھر یہ طریقہ کار رہی ہے کہ یہاں سے ریون کٹھا ہوگا یہاں سے کٹھا ہوگا اس کے لیے ضروری تھا کہ تاجر برادری کو اعتماد میں لیا جاتا پورے ملک کی ان کے ساتھ بیعت کے مشاور کی جاتی تاکہ مسائل کو سمجھا جاتا اور اس کے مطابق چلا جاتا میں ایک دعوے کے ساتھ یہ آج ہم غلام ہیں وائل بینک کے آئی ایم ایف کے آتا جو ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ جناب ہم اس بھیک کو چھوڑ دیں گے ہم نے ہی لیں گے آنے سے پہلے کہتا ہے آنے سے پہلے کہتا ہے پر بعد میں ہمیں اتنا بڑا بیکاری جو ہمارے ہاتھ میں پیالا ہوتا ہے اس کو بھی توڑ دیتا ہے اور اس کے لیے ایک پوری جھولی پھیلا دی جاتی ہے میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک زمدار آدمی ہوں کہ اس ملک کی عوام کو اس ملک کے تاجروں کو اعتماد میں لیا جاتا تو ہم بھیک دینے والوں میں کھڑے ہوتے بھیک لینے والوں میں نہیں پاکستان کا ہر فرٹ ٹیکس دینا کیلئے تیار ہے لیکن اس کو اعتماد میں لیا جائے اس کا اعتماد بحال کیا جائے اس کے ساتھ مشاورت کی جائے اور اس ملک کی بقا اور اس کی اکانومی میں کہتا ہوں مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ کون سے لوگ ہیں کس شعبے میں رلیخ ملا ہے اگر یہ راو مٹیلیئر پر چیزیں قیمتیں ختم کی ہیں جب ایک دس پیسے کا بھی کہیں فرق پڑے گا تو مجھے ضرور بھلائیے گا کہ میں آکے آپ کو بتا سکوں کہ ہاں ہی اس میں دس پیسے کام ہو یہ دیکھیں یہ طریقہ پاکستانی ہے یہ پاکستان کے لوگ ہیں یہاں سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں یہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں اگر یہاں اس ملک میں سسٹم ہوتا کوئی تو ہر کوئی آٹلائن میں لگ کے ٹیکس سدا کرتا ہوں ٹیک ہو گا اس ٹیکس کی عبادی میں مرح فکر یہ تھا ٹیک ہو گیا یہ جو بنا رہے ان کے لیے بھی ٹیک ہو گیا ٹیک ہو گیا خالد پر میں اس سے آپسے بات کریں کہ ٹیکس کی حوالے سے ٹیکس پیر نہیں کرتی آپ ہم ان تمام لوگ اپنی سالری میں سے ڈیڈاک کر آتے ہیں ٹیکس ہم تو ٹیکس پیرز ہیں لیکن وہ کلاس جو ٹیکس نہیں دیتی ان کا برڈن بھی اس کلاس پر آئے تھینکیو سو بری مچ ارمالا آپ نے انوایٹ کیا اپنے مارننگ شو میں بنیادی طور پر تو بری ہار ڈی بیٹ ہے اور چونکہ اس وقت یہ بجٹ دماغہ ہے اور اس دماغہ کے اثرات جو ہے یہ یکم جلائی کے بعد جب یہ بجٹ پاس ہو جائے گا اس میں حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات کا تحمینا لگاتی ہے کہ ہمیں اگلا سال گزارنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے اور ساتھی ساتھ یہ تعیم کرتی ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے وہ یہاں تو ٹیکسیز کی شکل میں آتے ہیں یا کرزہ لینا پرے گا یا اس طرح سے گورنمنٹ کو پرائیوٹائزیشن کرے گی لیسنسنگ کرے گی اور اس طرح سے پیسے دو تین چار حکومت کے ذرائع آمد ناصل کرنے کی طریقہ کار ہوتے ہیں جو معاشی ایکسپرٹس ہیں ماخرے معاشی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماری ایکانومی کے اندر ٹیکس ادا کرنے کی گنجائش ہے ادھر پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے تو یہ محشت اس کو برداشت کر سکتی ہے اس کے دو طریقہ کار تھے ایک دو طریقہ کار یہ تھا کہ آپ روزمراہ کی عام چیزوں پر ٹیکسیز لگا دیں اور سارے بائیس کروڑ عوام کے اوپر اس کا بوجھ تقسیم کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایریا ایڈنٹیفائی کریں کہ کن ایریاز کن طبقات کے اندر گنجائش زیادہ مجود ہے وہاں پہ ٹیکسیز لگائیں اور وہاں سے ٹیکس جو کام آ رہے ہیں یا جو ایریا گروتھ کر رہے ہیں اس پہ لوڈ ڈالا جائے کمزور پہ لوڈ کام ڈالا جائے مجودہ حکومت نے کنونشنل طریقے کے این مطابق جس طرح سابقہ حکومتیں کرتی تھی اس حکومت نے بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کیا اور روز مرا کے استعمال کی چیزوں پہ انڈریکٹ ٹیکسز جس طرح سے فیڈل اکسائز ڈیوٹی سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی یہ چیزیں لگا کے اپنی پراریٹی شو کی پرائم منسٹر پاکستان نے ٹیلیویئن پہ اپنی قوم کے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں صرف بیس لوگ عوام بیس لاکھ لوگ جو ہیں یہ ٹیکس دیتے ہیں یہ بہت ہی مزہکہ گیس بھی ہے اور اس قوم کی تظلیل بھی ہے یا پیدا ہونے والے بچے سے لے کے گور میں جانے تک ہر انسان ٹیکس دیتے ہیں بائیس کوڑ وام ٹیکس دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو میری یہ التجاہ ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ درست کیجئے بیس لاکھ لوگ صرف ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہیں ٹیکس ریٹن فائل نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ ٹیکس نہیں دے رہے اگر آپ کا دنیا چینل یا لاہور چینل آپ کی ٹیکس ریٹن کاٹ لیتا ہے ٹیکس آپ کی سیلی سے کاٹ لیتا ہے اور دمیٹ کو چمک روا دیتا ہے آپ وکیل کے پاس نہیں جاتی اپنا گوشوارہ داخل نہیں کرتی یہ نہیں کہ آپ نے انکم ٹیکس ادا نہیں کیا یہاں کے کوا نین پچید ہیں وہ کلا کے مسائل پچید ہیں ایف بی آر کا محول گبرہت والا ہے لوگ جا کے اپنا گوشوارہ داخل نہیں کرتے تو سب سے پہلے تو میں ریکارڈ پر یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 20 لاکھ لوگ صرف گوشوارہ داخل کرتے ہیں اپنے موبائل فون کارٹس پہ بینکوں سے پیسے نکالنے پہ گاڑیوں کے ٹوکن لگوانے پہ آپ منٹ منٹ پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں جگہ جگہ پہ انکم ٹیکس لیا جاتا ہے میں انڈریکٹ سیلز ٹیکس تو ہر اشیا و خدمات پہ لگا ہوا ہے ہر چیز پہ لیکن جو انکم ٹیکس ہے وہ بھی ہر آدمی موبائل فون پہ آپ دیکھئے کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی موبائل فون پہ انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے اور آپ تو سپریم کورٹ نے بھی اس انکم ٹیکس کی وصولی کو قانون نہیں قرار دیتی ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ جس ملک کے وزیر آزم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 20 لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور باقی قوم ٹیکس نہیں دے رہی تو اس سے کیا تاثر جا رہا ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ اس بجٹ میں غریب آدمی کے لیے گئے غریب آدمی کی دو خواہشت ہوتی ہیں منگائی کام ہو جائے یا اس کو کوئی روزگار کے مواقع مل جائے اس کو اسی سے غرض نہیں ہوتا ہے کہ بجٹ میں کیا آیا اس کو دو تین چیزوں سے غرض ہے کہ منگائی کام ہو جائے اس کے بچے کو روزگار مل جائے اس کے بچے کو تعلیم سستی مل جائے صحت مل جائے اگر آپ صحت اور تعلیم کا صرف صحت کا ہیلتھ کا بجٹ دیکھ لیں اور اس کو 22 کروڑ وہاں پہ تقسیم کریں تو مجھے شرم آتی ہے کہ خانسی کا ایک صرف بھی نہیں آتا جتنا فیقس ایک آدمی کا بجٹ ہے اگر 22 کروڑ کے عوام پہ آپ اس بجٹ کو تقسیم کریں ایک خانسی کا شربت ایک سال میں انسان نہیں لے سکتا اچھا میں زائد صاحب آپ کی جانے پہ آنگوں بیپڈے کے لیے میں جاؤں گی اس سے پہلے خورشید خان صاحب کی جانے پہ ویڈیو اس بجٹ کو ابھی زائد صاحب نے کہا کہ یہ ایک دھماکہ ہے دیکھیں میرے جن فاضل دوستوں نے باتیں اچھی کی ملک و ملت کے لیے اس میں اصولی طور پہ بہت سی باتیں قابل تعریف ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ یہ جو حکومت آئی ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے اور ہم مدینہ سٹیٹ بنائیں گے اب مدینہ سٹیٹ کیا ہے حضرت ابوبکر جو میں نے پڑھا ہے جب وہ بنے تھے خلیفہ تو انہیں کہا میری تنخواہ انہیں کہا آپ کو لینے چاہیے میں تجارت کرتا ہوں تو انہیں کہا سب سے کم تنخواہ میں لوں گا جو مزدور لے رہا ہے اور ایک دن ان کے گھر میں حلوہ پکا ہوتا انہیں کہا معلوم ہوتا ہے میں جو یہ تنخواہ زیادہ ملی تنخواہ کم کر دی ابھی یہاں اسیمبلی کے جو نیا پاکستان میں اسیمبلی کے مہنوں نے اپنی تنخواہ دگنی کا تگنی کا لی ہے مہنگائی بڑھ گئی ان کو خیال نہیں ہے کہ ملک جو ہے یہ غیر ملکی کردوں سے چوبیہ ہزار خرب سے ڈوبا ہوا ہے خود قائدہ میں ممر میں سب سے زیادہ ہوں قائدہ ملوم نے ایک روپیہ تنخواہ دیتی اور ساری زیادہ دے دی ان کو نئے پاکستان میں چاہیے تھا تمام اپنی تنخواہیں خدم کرتے اور جو یہ اپنے پیسے جو زیادہ ہیں وہ قوم کے خنانوں میں پیش کرتے پتہ لگتا ہے لوگوں کو یہ قربانی کر رہے ہیں جیسے جو نئے مدینہ سٹیٹ میں جو ہوا تھا اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں یہاں اُلٹی گنگا چل رہی ہے دوسری بات جو ہے دیکھئے اس وقت جو عام ملک کی پاپولیشن ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہی ہے اور امیر سے امیر تر ہو رہی ہے میں بھی دیو رسپیکٹ کہ اچھی باتیں ہیں تعلیم ہونی چاہیے ہمارے ازگار ہونا چاہیے اور لوگوں کی صحت ہونی چاہیے انہی عزت ہونی چاہیے لیکن دیکھئے یہ جو بات آپ نے کی ٹیکس جو ہے اس وقت بیس لاکھ یا اٹھارہ لاکھ گورنمنٹ کہتے ہیں دیتے ہیں اس میں چھے لاکھ تنفہ دار آدمی دیتے ہیں اتنے جاگیردار ہیں جو الگ خرب پتی ہیں وہ ایک پیسہ نیتے ہیں امریکہ میں بران نہیں دیتے ہیں جب تک آپ لوگوں سے ٹیکس نہیں لے گئے جن کے پاس ہے اپوزیشن کے مطابق بات صحیح ہے کہ انڈریکٹ جو ہیں سب آدمی بچے کے ساتھ ہیں انڈریکٹ ٹیکس ہے جب آپ گیس پہ لگاتے ہیں بیجلی پہ لگاتے ہیں ان پہ لگاتے ہیں وہ سب پیو کرتے ہیں لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں بیل فیڈ سٹیٹ ہے وہ انڈریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں جو پیجن لوگوں کے پاس وسائل ہیں چاریس پرسنٹ بھی ان کی انکم جو ہے وہ ٹیکس میں جاتی ہے کیونکہ اس شکل میں خرشین صاحب ویڈکم بیک ٹیوزاگو لاہور بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کی حوالے سے فہم سب میں آپ کی جانے باؤں گی اب یہ انہیں بریک پر جانے سے پہلے سنوٹ پہ بریک لی تھی کہ ہم انٹرناشنری ٹیکسیشن کے معاملے کو بہت ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں اگزامپلز بھی دیتے ہیں لیکن وہاں کی سٹیٹس جو ہیں اپنے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے فسیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں اگر وہاں پر کوئی شخص تکے ٹیکس دیتے ہیں تو اگر وہ بیمار ہوگا اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کا علاج پر نہیں ہوگا اگر کوئی ٹیکس دے رہا اس کو ایڈکیشن کے حوالے سے کوئی پرابلیم ہوگا تو کیا یہ ویک پوائنٹ ہے لوگوں کے نا ٹیکس دینے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے افکورس یہ بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ بیزنس مین کی ایک انویشمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو اس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے جو میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ پروپر اس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ اس کی ریسپانسپیلیٹی تو ہے تو ہم ٹیکس پیر کی ریسپانسپیلیٹی کو تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن ٹیکس پیر کے رائٹس کو کبھی جو ہے ہم نے ٹیکس پیر کیا ہائیلائٹ نہیں کیا تو یہ چیزیں بھی ہائیلائٹ ہونی چاہیے ریفارمز ہونی چاہیے ہم بینگ بزنس کمیونٹی وہ سپوسٹو بی دا ریپریزنٹیٹ آف بزنس کمیونٹی بٹ ایکولی ہم جو ہے اس ورئیڈ رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھ جائے اس کے لیے ہم جہاں اپنے بزنس کمیونٹی کو کنوینس کرتے ہیں وہاں پہ ایف بی آر کے لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو میجرز ایسے لینے چاہیے جس کی وجہ سے ٹیکس نیٹ ہمارے ملک میں بڑھ جائے اس کے لیے ہمارے دپارٹمنٹس میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے یہ جو تھریکٹرنگ ایلیمنٹ ہے بزنس کمیونٹی کو بزنس کمیونٹی جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو تھریکٹ کرتے ہیں تو یہ دو صورت ہیں یا تو یہ اپنا کپیٹل ڈم کر دیں گے یا پھر اس کو ڈرین کر دیں ہمارے ملک کو ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو معاشی صورتحال جو ہوئی ہے خراب اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے ہاں سے کپیٹل ڈرین ہو گیا اور دوسری ایک اہم وجہ جس پہ ہم بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے ہاں برین ڈرین ہوئے ہیں جو برین ڈرین ہوئے ہیں اس کا تو آپ ازالہ ہی نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو ہماری ینگ جنریشن تھی جو پڑی لکھے لوگ تھے ان کو یہاں پہ جوبز نہیں ملی جوبز نہیں ملی ان کو آپ نے یہاں پہ جو ایک لیول پلنگ فیلڈ مہیانی کی پھر آپ نے ان کو ایکٹیوٹیز میں آپ نے ایس ایمیز کو یہاں پہ خراب کر دیا ہمارا پورا انفرسٹرکچر ہے ایس ایمیز کا جو ہے نا وہ بالکل آپ ختم ہوگے رہے گئے تو اس کی وجہ سے بھی ان کی ایکٹیوٹیز ختم ہوئی جو دنیا میں بڑے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں تھی جو اچھے لوگ تھے دنیا میں آپ امریکہ میں دیکھ لیں ان لوگ جو ہمارے اچھے ڈاکٹرز تھے ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے وہاں جا کے سروسز دے رہے ہیں وہ پریفر نہیں کرتے کہ وہ یہاں پہ جواب چک کریں کیونکہ ان کو اس حساب سے نہیں پروائیڈ کی جاتی دیکھیں ہمارے ملک سے یہ جب آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش جو ہے ہماری اس وقت جو ایکسپورٹ جو ہے اس کا تین گناہ ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش سو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ اس ٹائم پہ ہوئی جب ہمارے یہاں کے لوکل انویسٹر جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لوگ گئے وہاں پہ انہوں نے اس کو انپروف کیا اس کی بھی ایک وجہ تھی یہاں پہ ان کو جسنا بات ہوئی ٹیریف جو تھا ہمارا الیکٹرسٹی کا گیس کا اور اور مور اوور کے اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات تھی وہ لائن آوڈر کے تھی وہ ایک دم ہمارے ملک میں یہ نائنٹیز میں اور ٹو تھاؤزن ٹین آلی ٹو تھاؤزن ٹینٹیز میں بلکہ اس ٹینیور میں دیکھیں تو بڑا خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا کپٹل ڈرین ہوا ہمارا برین ڈرین ہوا اس کو ہم روک نہیں پائے اور اس سے اس کو بھی ہمیں ہائلائٹ کرنے کی اتنی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے ابھی فہم صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں برین ڈرین اور اس کے علاوہ ویسے بھی لوگ زیادہ تھے انویسٹرز اب پاکستانی کہ جب یہ نئی گورنٹ آئے انویسٹرز لے کر آئیں گے لیکن جب ایک ڈر ہوگا ایک خواف کی خضا ہوگی تو انویسٹرز پیسے ہیں جو گاوش ہی ہے کہ کاروباری آدمی یا جو بھی سرمایہ کارا ہے وہ ایک محول مانگتے ہیں بلکل اور ایک ایسا محول مانگتا ہے جو پور امن محول ہو جس میں سٹنیٹی ہو جس میں پالیسز کا تسلسل ہو آئے دین زمنی بجٹ نہ آئے نئے ٹیکسیز نہ لگیں جو پہلے سے مراد دی گئی ہے وہ ویڈ رہ نہ ہو پھر تو وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں لیکن اگر ٹیکسیز کا کوئی بوجھ زیادہ ہے اور اس طرح سے عوام کو مشکلات ہیں اور اسی طرح سے اگر کوئی چیزوں کا تسلسل نہیں ہے تو پھر لوگ سرمایہ کاری کرتے ہوئے گھبراتے ہیں وزیراعظم پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا اپنے پرائیم نیسٹر آفیس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نام سے ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ میں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے جو لوگ آر ایڈی کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کروں گا نمبر آف ٹیکسیز کم کروں گا اور جو لوگ ٹیکس بیس سے بائر ہیں میں ان سے پیسہ ہی کٹھا کروں گا اس بجڈ میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس وجہ سے سرمایہ کار میں کاروباری افراد میں کاجروں میں پرشانی ہے وزیراعظم صاحب نے لیٹر نہیں کر لیا کہ اگر کسی بینک میں پانچ لاکھ روپے ایک سال تک رہیں گے تو اس کا ریکارڈ ایف بی آر کو دے دیا جائے گا اب آپ مجھے بتائیں پانچ لاکھ روپے ایک سال کا مطلب تو پچاس ہزار سیونگ بھی نہیں بنتی اگر کوئی شخص اپنی تنہاب میں سے اپنے کاروبار میں سے کوئی دس بیس پچاس ہزار کسی مشکل وقت کے لیے جھوڑ رہا ہے اور آپ وہ ریکارڈ ایف بی آر کو دے دیں گے تو کیا ہوگا وہ بینکوں سے وہ بھی پیسہ نکل گیا گا آپ کی بینکنگ مزید کمزور ہو جائے گی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم تاجر حضرات کو کاروباری افراد کو سولتے دیں ان کو ایک آسان محول دیں ان کو وقلا کی انٹرونشن ادھاروں کی انٹرونشن سے بچائیں تاکہ وہ پروگریس کر سکیں ان کو ایک ایسا محول پروائیڈ کریں گمیٹ دو سال کا ٹائم مانگ رہی ہے چونکہ آپ کا پروگرام ہماری خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں اور بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہیں تو ساس اور بہو کا جو جگھر ہے نا وہ بزنس مین کا اور حکومت کا ٹیکس کے موضوع پر جگھر ہے جس طرح ساس بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں میں صرف ایک عرض کر کے ختم کرتا ہوں ایک عرض کر کے ختم کرتا ہوں تو وہ ایک بزرگ آپ کی طرح بزرگ آپ کی طرح بزرگ امنا مان آیا آپ کی طرح بزرگ تھے ان کے پاس یہ جگرہ چلا گیا تو انہوں نے بہو کو کا بیٹی در آؤ تم یوں کرو کہ دو سال تک جو ہے نا تم نے اس مشکل کو برداشت کرنا ہے اس کے بعد میرا علم اور فہم بتا رہا ہے کہ تمہارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ساس بہو وہاں سے دونوں چلی گئی ایک صاحب حالد صاحب کی طرح پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا شاہ جی آپ نے کیا عمل کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا نہ میرے پاس کوئی علم ہے نہ میرے پاس کوئی اس قسم کا نولیج ہے یہ ایکچولی میں نے دو سال اس کو ٹائم دیا یہ دو سال میں آدھی ہو جائے گی تو اس بھر سے اتنی ہے دو سال میں آدھی ہو جائیں گے دیکھیں جو بانی پاکستان قائدہم کے متعلقے میں نے ارس کیا ہے او جو علامہ اقبال تھے وہ شاعر مشرق تھے انہوں نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری ہے جس فرد نے جس ایک خاندان نے جس قوم نے ترقی کرنی ہو اسے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا پڑتا ہے چین ہمارے بعد آزاد ہوا ہے جپان تباہ ہو گیا تھا جرمنی تباہ ہو گیا تھا ساؤتھ کوریا آباد میں آزاد ہوا ہے کیسے ترقی کی ہے وہاں لیڈروں نے مثالی سسٹم والا ہے کہ خود پہلے کیا ہے اور پھر قوم اس کے پیچھے لگی ہے اور اس کا پہلا یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی بہتر کیجئے اب جو سسٹم ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ڈیویلیویشن ہو گئی ہے ہماری ایک ایک پورٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی ایک کام آدمی بڑھ گیا ہے حکومت کا فرض ہے کہ ملک کی جو میں اس پہ اگری کرتا ہوں جو انڈسٹری اگری کلچر ہے اس کو ڈیویلپ کرے اور جو بجلی ہے جیسے بنگلہ دیش میں ہے یہاں ہائیڈل پاور سٹیشن لگائے یہاں نئے ڈیم بنائے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں اور جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو اتنی تنخواہ دے کہ وہ اپنے بچوں کے تعلیم اور ضروریات پوری کر سکے گورنمنٹ نے آپ نے ستارہ سو پچاس روپے بنایا ہے ستارہ پچاس میں تو کراینی مکان دیا جا سکتا دوسری طرف آپ کو ساڑھے چھے دار پی مقرر کی ہے پینشن ساڑھے چھے دار میں کون جیے گا کون مرے گا اور گورنمنٹ کو خود ان کے اپنے اخراجات جو ہیں اربع روپے میں ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے مہنگائی کے مطابق مزدوروں کی ترخواہ مقرر کی جائے جو لوگ ریٹائروں ان کو پینشن اتنی دی جائے کہ وہ گزارہ کر سکیں اور تیسرے جو ہیں اوپر والے نیچے آئیں نیچے والے اوپر لے کے جائے گا آپ لوگوں نے کوئی اتجاج کا پلان بھی کیا ہو اتجاج کا پلان ہے آپ لوگوں کا ہم نے بہت اتجاج کی ہیں ابھی ہم گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اس بات کو رویو کرو اور اگر ہم رویو نہ ہوگا تو پھر اپنا راہوال آپ نے اگزارٹر بلا کے کریں گے لیکن یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حکومت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ ہماری نسل کو با مقصد تعلیم دے تعلیم سے جو ہے وہ غیروں کے پیسوں سے نہیں ملتی پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات جب جھکا تو غیر کی آگے نہ تن تیرہ نہ مات ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑونا چاہیے اور نوجوانوں کو حوصلہ دینا چاہیے یہ ملک ہمارا ہے آپ دیکھیں شام میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے فرسطین میں کیا ہو رہا ہے یہ ملک بڑی میندوں سے بنایا گیا ہے یہاں جو بڑے لوگوں کو احساس نہیں کہ لوگوں نے کتنی قربانیے دی ستیٹ کی غرشی صاحب بہت ساری اور بھی ریسپونسیبیلٹیز ہیں خالص صاحب جی سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ سرمایہ دار جو ہے ٹیکس دے رہا ہے وہ کہہ رہا مجھے اس طرح ہی سہولتے دے یہ کسی حد تک تو ہے سو بے سے ایک بندہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جو تھا اور تفکہ ہے جو ٹیکس دینا چاہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کا اعتماد بحال کیا جائے وہ تاکہ خوشی کے ساتھ ٹیکس ادا کرے یہ ست سے اہم بات ہے اب مسئلہ تو دیکھیں سرمایہ دار تو اپنے بچے کا علاج بھی کروا سکتا ہے اس کو اچھی تعلیم بھی دلوارا ہے مسئلہ اس کا ہے جو 75% اس مہل کی غریب عوام ہے ان کے مسائل پر کوئی بات نہیں کرتا اب یہ ٹیکسز جو ہے ایک سرمایہ دار از شکر پانسو رو پر ایک کلو کر دیں آپ تو اس کو نہیں فرق پڑے وہ پیتا ہی نہیں اس کو اللہ تعالی کی طرف سے چھوٹ گئی ہے وہ بیماریوں میں اتنا متعلق ہے کہ وہ میٹھا پیتا ہی نہیں جس غریب آدمی نے میٹھی چائے کے ساتھ روٹی کھانے اس کا کیا بنیں آپ کہتے ہیں جی کھولڈنگ ہے یہ نقصان دے چیزیں ہیں اس کے اس لیے بڑھا دی ہیں یہ سارے اثرات ان پر پڑھتے ہیں کسی بڑے آدمی پر کوئی ٹیکس کا بوجھ نہیں ہے یہ سارے بوجھ ادا اس نے کرنے جو زمین پر بیٹھا ہے یہ ایڈوکیشن کی بات جی وہ بھیٹ ملتی ہے ہمیں جو اس کے بدلے ہم بچوں کو کتابیں فری دیتے ہیں ویسے کہتے ہیں ایک قوم ہے ایک پاکستان ہے ہمارا وطن ہے لیکن آپ نے پوری قوم کو دو عصو میں تقسیم کر دیا آپ جو گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھتا ہے نہ ہونے کے برابر اس کو آپ کتاب فری دے رہے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر میں کر رہا تو پوری قوم نے ادا کر رہا ہے جو پرائیوٹ سیکٹر میں پڑھتا ہے اس کا کوئی وارش نہیں ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس طرح کی نائنسافییں جب نائنسافییں حد سے بڑھ جائیں وہ ایک طوفان آتا ہے ہم اس طوفان سے ڈر رہے ہیں یہ سٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے ہر بچے اور بچی کو مساوی ایکول ایکول اور فری ایڈوکیشن دے یہ مثال دیکھیں آپ ساری باتوں میں آپ دنیا کی مثال دے رہے ہیں یہاں تعلیم کا نظام کاروبار ہے یہ اقصہ تعلیمی نظام کا نعرہ تو لگا دی ہے ایک سرکاری سکول میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سکول میں ہی اقصہ تعلیمی نظام نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن میں ایک مختصر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے چاہتا ہوں کہ آج پورے ملک کا چھوٹا تاجد جو اس ملک کی حدید جس کو پریشان ہے وہ کل اتجاج کے لیے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس نے پورے ملک سے تاجد لاہور میں اکٹھا ہو رہا ہے کس بات کے لیے منچن ہو رہا ہے کس بات کے لیے ٹیکس کے لیے اسی لیے کہ وہ آگے لائی عمل کے لیے کہ وہ اتجاج کرے گا سڑکوں پر آئے گا یہاں ان کو موقع دے گا پھر یہ میں کہتا ہوں کہ یہ حکمدانوں کے لیے ایسے ایک مثال بڑا ہی ہے کہ آپ ایک سسٹم کے تاہت ممشاورت کرے ہار ایک وہ لوگ میں لیا جائے فہیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بڑا کہتے ہیں ہمارے ہاں یوت کا بڑا پوٹنشل بلکل they are 60% of the population so اس پوٹنشل جو ہوتے ہیں جب تک ان کو آپ لائز نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو چاہیے ہیں کیونکہ آپ اپنے اس بجٹ میں کوئی سکل ڈیویلمنٹ کا کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کے جو ادارے ہیں اسکل ڈیویلمنٹ کے ٹیفٹا ہے نیف ٹیک ہے ان کو آپ نے کتنا ایک ایفیشنٹ کیا ہے آپ نے ان کو کیا دنیا میں آپ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہتے ہیں جی چائنا میں ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہاں کی انڈسٹری ترقی کر گئی ہے کہ وہاں کی لیور چیپ تھی ہرگی جیسا نہیں ہے یہ بات ٹھیک بھی ہے لیکن وہاں کی لیور جو تھی وہ سکل تھی سکل تھی وہ تھی وہ جو انویٹیو تھی تو ہم نے ہم ایجوکیشن پہ بھی اس طرح سے دہان نہیں دیتے ہیں تو ہم سکل بنانے میں بھی لوگوں کی طرح ایک ہوتی ہے تعلیم اس کے ساتھ ہوتی ہے تربیت ہم نے دونوں چیزوں کو پیرنلل جا کے ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اس طرف تعلیم اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے ہاں اگر ان کو کوئی فنی جو صلاحیت ہے وہ بھی اگر آپ ڈیولپ نہیں کریں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو نوجہانوں کی تعلیم اور تربیت اس سے انسان کی زندگی بندگی بندگیا اور یہ آپ کو ذرا اس کا تھوڑا سا بتا رہا ہے اچھا یہ ان کی بات کپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کی جانے بات کروں میں جس سے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری شکر ارننگز ایمپورٹ وہ آپ کا ایکسپینڈیچر ہے سکسٹی بلین یو ایس ڈالر ہے اور جو ایکسپورٹ ہے آپ کی ارننگ ہے 23 بلین ڈالر ہے اور آپ یہ سن کے شاید احران ہوں کہ ہماری 19 بلین ڈالر ہے وہ آپ کی ریمیٹنسیز آتے ہیں 19 بلین ڈالر جو ہمارے ورکر جا کے جو ہمارے پاکستانی لوگ وہاں پہ جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں وہاں سے اپنا پیسہ یہاں بھیتے ہیں سو اس سیکٹر کو ہم نے نگلیکٹ کی ہے یہ اگر ہم اپنی جو human resources کو ہے وہ آپ skilled کر کے ایکسپورٹ کریں اور ان کا اپنا یہ جو غیر ملکی جو سرمایہ ہے وہ پاکستان لاسکیں یہ سیکٹر اگنور ہوا پھر آپ نے جو ہے آپ کہتے تھے کہ ہم نے ہمارے جو نئی گورمنٹ ہے خان صاحب بڑے اگریسیف تھے کہ ہم یہ جو ہمارا ٹورزم ہے ٹورزم کو یہاں ڈیویلپ کریں گے حالانکہ ہمارے پر ٹورزم سائٹ اتنی زبدست ہیں ہمارے پاس ہر قسم کا اور ہر جگہ پر ٹورزم ہے آپ لاہور کی بات کریں آپ اپنا اندرون لاہور شہر دیکھیں آپ ناردن ایریا سے لے جائے آپ ناردن ایریا چلے جائے ایک بہت بڑا جو آپ نے اس کا بھی کچھ بجٹ میں کوئی مجھے ذکر تک نظر نہیں آیا کہ اس میں آپ نے ٹورزم کو آپ کیوں بھول گئے یہ خالد صاحب کی اور ان کی بات درست ہے کہ ہر سیکٹر سے گورنمنٹ کو اپنے ایم این ای ایم پی تک نہیں ہر سیکٹر کے لوگوں سے کامرس سے ٹریڈ سے ورکر سے مشرع کرنا چاہیے ڈیسین میکنگ میں جو ہم کر رہے ہیں اس کے کیا آپ کی کیا راہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا جو کام کرو مشافظہ کرو یہ چند لوگ بیٹھ کے جو فیصلے کریں ہم سے نہیں ہوتا جب تک ڈاؤن ٹو ہر سے نہ آپ بجٹ بنا رہے ہیں آپ بجٹ بنا رہے ہیں آپ پوری قوم کے لیے بنا رہے ہیں آپ ان سے مشاورت نہیں کر رہے ہیں آپ بجٹ آنے پر آپ لوگوں سے مشاورت کے لیے اس کو پوچھتے ہیں دنیا میں تلکھ کر یہ ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں تاجرہ تنظیمی ہے چیمبر ہے فوڈریشن ہے ٹیکس بار ہے شرکل ڈاؤنٹنٹس ہیں وہ اپنی اپنی سفارشات جو ہے نا وہ حکومت کو بجٹ سے پہلے پیش کرتے ہیں حالی صاحب ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے جو تاجرہ تنظیمیں ہیں یا چیمبر ہیں یا ہم لوگ ہیں ٹیکس بار سویشنز جی ورکرز بھی ہیں یہ اپنی سفارشات جو ہیں ٹیکس بار ہے گورنمنٹ کو سمیٹ کر دیتے ہیں آپ یکین کیجئے کہ اس دفعہ یتنا گورنمنٹ کو پیپر بجٹ سے پہلے سمیٹ ہوئے ہمیں بڑی امید تھی کہ اس بجٹ کے اندر ہمیں ایک بڑی چینج نظر آئے گی اور گورنمنٹ کی جو اصلاحات ہیں وہ نظر آئیں گی اور جو چھوٹا سیکٹر ہے اس کو رلیف نظر آئے گا اشرفیہ کو ٹیکس ہوتا نظر آئے گا لیکن اشرفیہ کے لیے تو آگئی ہے امنسٹی سکیم کہ آپ دو پرسنٹ دیکھے اپنی جائداد وائٹ کر لو اور اس میں بھی کسی نے انٹرس شو نہیں کیا تو اس طرح کا جو رجحان ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ ملکوں کی تاریخ میں کوئی اچھا کردار ادانی کرتا ہے ہان صاحب کو ابھی بھی یہ صرف تجویز ہے آج پنجاب کا بجٹ بھی آ رہا ہے بلکل یہ بجٹ بھی پاس نہیں ہوا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے پارلیمنٹ ایرین سے ریکویسٹ کروں گا ان سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ برائی مربانی یہ جو آپ نے پانچ سو ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے اگر سابقا کمتوں نے پچیس ارب کے کردہ جات نہیں ہے تو آپ بھی دو تین سو ارب روپے کے کردہ جات لے لے کے تھوڑا سا عوام کو ریلیف اس سال میں دے دیں اس ٹیکس کی شرعہ کو تھوڑا اگلے سال میں بڑھا ہے یہ دو سال تک زائد سب ریلیف نہیں مل رہا میری درخواست ہے دیکھیں دو سال کا پیمت ہے پانچ سال کی کمت ہے نا پانچ سال میں دو سال میں نہیں جانتا ہے میری درخواست ہے درخواست ہے دیکھیں جب تک اوبر والے نہیں ایسا موڈل کریں گے کہ ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں کہ ہم کیسے قربانی دے گی پہلے صدر پاکستان کو وزیراعظم پاکستان کو تمام اسیمبلی کے ارکانوں کہیں ہمارے پتی ہیں کروڑ پتی ہیں ہم کوئی تنخواہ نہیں لیتے اور یہ تنخواہ جو ہے لوگوں کی تعلیم کے لیے ان کو تنخواہ کی ضرورت ہے ان کو کسی بھی ایک شخص کو تنخواہ کی ضرورت ہے ایک بڑی اہم بات باقی لوگوں کو خیال ہوئے گا کہ انہوں نے کچھ قربانی کی ہے ہم بھی کچھ قربانی کریں ایک بڑی ضروری بات جس سے یہ بھی فرما رہے ہیں جو قائدہ ہم جو تھے ایک شخص پہ تنخواہ لیتے تھے ساری ارمان پہ کی جہداد دے دی پہلی طرح ایسے لوگوں سے نہیں آپ کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی آپ زندہ کر رہے ہیں پھر دوبارہ یہ دیکھیں آج جو ہے غریب آدمی غریب آدمی آج اگر بچے کو پڑھنا ہے اس موقع میں پڑھنے والا بچہ وہ ہی ہے جو ٹاٹ پر بیٹھ کر غریبوں کے بچے تعلیمات کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے نمبر دیتے ہیں میٹروک میں اور 99% جو بچے ہیں وہ غریب لوگوں کے بچے ہی آتے ہیں ایک بڑی اہم چیز میں آگے ہیں اچھا آپ پلیس تھوڑا سا باری باری آپ لوگ بولیں ایک کی بات سمجھا دیں سکول ہی جاتے ہیں یہ سیڑ کی ذمہ داری ہے سب بچوں کو تعلیم دیں ذمہ داری ہے بڑا بہئی ایک لبہ بچہ اچھی ٹاپ کرتا ہے آگے کالیج کے لیے داخلے کے لیے اس کے پاس ریاست اس کے لیے کیا کر رہی ہے اس کا اپنا گھر بیچ کر اس کا اپنا گھر بیچ کر اس کا اپنا گھر بیچ کر اس کا 8 لاکھ کا 10 لاکھ کا گھر نہیں ہوتا وہ بیچ کر مجھے شو وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں چاہوں کہ ایک ایک رائے ہم سب سے لے لیں جی فہیم صاحب آپ جلدی سے وائنڈ کریں جی فہیم صاحب نے فرمایا کہ جو پروپوزل ہوتی ہیں وہ سٹیک ہولڈر سے ڈی جاتی ہیں ایک بڑی اہم بات اس میں انہوں نے تھوڑا سا اس کا ذکر ہوا ہے اس بجٹ میں لیکن اس کے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ جتنے آپ کے ادارے ہیں جو گورمنٹ کے ادارے ہیں جس میں آپ کا پی آئی ہے جس میں آپ کی سٹیل مل ہے اس میں انہوں نے کہیں جس کو پرویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں اس عمل کو تیز کر دیا جائے یہ ادارے چلانا گورمنٹ کا کام نہیں ہے یہ جن لوگوں کا کام ہے یہ بزنس کیومنٹی کا کام ہے آپ دیکھیں کب تک ان کو آپ تقریباً اٹھ سو ارب کے قریب اپنا خسارہ جو ہے ہر سال تو آپ اپنے اس میں دے دیتے ہیں ان اداروں کی جو ہے خسارے یہ وہ لوگوں کا ٹیکس اور ان لوگوں کی ہماری پاکستانی کمیونٹی کی محنت مزدوری کی کمائی اگر وہ دیکھیں کہ ہمارے صرف یہ خسارے میں چلی جائے تو یہ لوگوں کا انٹریسٹ ہی نہیں آئے گا ایک تو پرائیوٹائزیشن کے ایک تو پرائیوٹائزیشن کے جو عمل کو ہے وہ تیز کریں اس کو اداروں کو پروائیوٹائز کریں اور یہ جو ری سٹرکچرنگ کی بات ہوئی ہے اسٹیل مل کے اس کو بھی تیز کیا جائے پھر یہاں پہ ایک بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے انوالڈ ڈیویلپنٹ پروگرام جو ہے وہ 574 بلین سے کٹ ڈاؤن کر کے 238 بلین کر دی ہے جس کی وجہ سے ہمارے صبح میں بھی آپ دیکھیں گے تو بزنیس ایکٹیوٹیز رکے ہیں جو اونگوئنگ پروسس تھے آپ کی ڈیویلپنٹ کے پروگرام وہ سارے رک گئے ہیں تو آپ نے کچھ پیسے جن کے دینے تھے کمیٹڈ تھے جن لوگوں کو جتنے بھی آپ کے کنسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ ایک پورا عمل رک گئے ہر ساری چیزیں پر پروسس آئیز ہے سب کا میسے چھوٹا سا دیکھئے یہ جو قائدہ ہم نے فرمایا تھا میں پاکستان بنتے دیکھا ہے اس نے بار بار کہہ رہا ہوں جو بنیادی ضروریات ہیں یہ سٹیٹ کی ذمہ دارییں مہیا کریں دیکھے میں یہ کراچیلیس کمپنی کو پرائیٹائز کیا ہے آج دیکھیں لوگ رو رہے ہیں یہ بھی دیکھیں یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے پرائیٹائز جو ہے یہ پائی پی آئی 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 نو پی آئی دنیا کا بیسٹ تھا اسر خان نور خان ان کے پریزیڈن تھے یہ منیمنٹ اگر دیانتدار ہو اداری ترقی کرتے ہیں سٹیل مل بھی پرافر میں تھی وہاں جا لوٹ بار ہوتی ہے گورنمنٹ خود پیسے وہاں کھا جاتی ہے تو کیسے اداری جی؟ یہ آنسٹ منیمنٹ ہو ورکر اس میں کام کرتے ہیں کام کریں گے اور پھر ہوگا بنیادی بنیادی نوریات کو جو اب چھوٹی چیز ہیں بنیادی نوریات کو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے ایک ہی بات ہے جی کہ گورنمنٹ کو بنیادی طور پر یہ جو ٹیکسیس کا بوجھ باہم پر ڈال ہے اس کو تھوڑا سا ریو کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کاروباری افراد کے لیے محول کو سادہ کمانین کو سادہ میکموں کی جو مداخلت ہے کم سے کم کریں محشت چلے گی محشت سے ٹیکس ملے گا ایکنومک گروت کا ٹارگٹ اچھیو ہوگا اگر لوگوں کو روزگار ملے گا ایکنومک ایکٹیویٹی چلتی رہے گی گورنمنٹ کے ٹیکسیس پولے اتریں گے اگر کاروباری افراد نے اپنی سرگرمیاں کم کر دی تو یہ ٹیکس بھی پڑا نہیں ہوگا اور ہمیں برونی ملک سے ملنے والے کرزہ جات پر زیادہ ہی نصار کرنا پڑے گا چھوٹا سمیسی یہی ہے کہ میں بڑا اہم کہ اس ملک کے عوام ٹیکس دے رہی ہیں جو پانچزار دے رہا ہے مدہ سزار دے کر دینے کی پیار اور وہ دے گا اور خوشی کے ساتھ دے گا تو نہیں دے رہا وہ بھی دے گا لیکن سسٹم جو ہم دیں گے اس کو اپنایا جائے ہم ایک دمیداری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم ٹیکس دے گی لائنوں میں لگ کر دے گی اس کا اعتماد اس پر بھروسہ کیا جائے اس کو چور نہ سمجھا جائے یہ اس ملک کا وارث ہے اس کو جینا برنا یہاں پر ہے یہ چور نہیں ہے یہ ٹیکس اپنا خون پسینا ہے خون دیں گے ٹیکس ٹیک ہو گیا بہت شکریہ آپ سب کی قیمتی رائے اور ساری چیزیں ہم امید کرتے ہیں ہمارے پلاتفارم سے جو ادارے ہیں مطلقہ ان تک پہنچ گئے ہوگی اب ہم آپ سے اجازت لیں گے اس امید کے ساتھ کہ جو آنے والا بجٹ ہے کسی طرح سے جو ہے پبلک پہ بوجھ بن کرنا ہے تھوڑا سا ریلیف عوام کو دیا جائے کسی نہ کسی شکل میں چاہے وہ ٹیکس کی شکل میں ہوا کسی اور شکل میں اس پہ کمی تو ضرور ہونی چاہیے اجازت لیں گے کل تک کیلئے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کیلئے اللہ حافظ